عورتوں میں غم کا ماحول تھا اب جبانوں میں کوئی نہیں باقی ہے اور اندر موجود مام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھی روایت کے اختلاف کے ساتھ چھے ماہ کے بچے کو لے کر آئی کہا مولا میرا دودھ سوک گیا ہے جب عورتیں کھائیں نہ پیئیں تو دودھ تو سوک جائے گا کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لیا آئے کہا اے ظالموں اے یزیدیوں تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشہ بنا ہوا ہے تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں دیکھو یہ چھے مہینے کا بچہ ہے ابھی بولتا نہیں اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوک گیا ہے تم چاہو تو اسے چند کترے فرات کے پلا دوں ادھر سے آواز آئی شمر زل جوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو حسین ابن علی نے کہا اے ظالم ہو اگر تم ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں لو تم ہی پلاو ظالموں نے کہا شمر زل جوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے حسین ابن علی کے پاس آئے اس وقت بھی ظالموں کے پاس یہتنا رحم نہیں تھا کہ چھے ماہ کے بچے کو پانی پلاتے خولی بن یزید یا شمر زل جوشن کا ایک معتمد خاص تھا اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا سور دھار ایک تیر چلایا وہ تیر سی تھے ننے علی اصغر کے حلقوں میں آ کر چھپ گیا وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا امام علی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھار کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چھپا ہوا اب تو رونی کی آواز بھی نہیں تھی آواز بند ہو گئی تھی حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذلجلال کے حضور آگے بڑھایا کہا اے رب ذلجلال تیرے نبی کے دین کے لئے میری اس قربانی کو بھی قبول فرمالے اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا کیا قیفیت ہو سکتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے ہمارے بچے کسی کام کے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کی ڈاکٹر بنے گا لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں وہ رسول کے شہزادے تھے وہ فاطمہ کے لاد لے تھے ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے ان کی قیفیت کیا رہی ہوگی آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے مولا حسین اس بچے کے اوپر چھادر ڈال لیتے ہیں چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب پہ حال ہو جائیں گے جب خیمے کے قدیب پہنچے تو علی اسغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے خاموش ہے بچہ کیا انہوں نے پانی دے دیا خدا ان کا بھلا کرے حسین ابن علی نے کہا ام البنی ام لیلہ تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روے گا تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا اور چہرے سے ایک چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لطپت بچہ تھا اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گودھ میں ڈالا گیا اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیتا بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہی کہا رب زوجہلال نے اپنی امانت واپس لی ہے میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے ہاں دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی لڑتے ہیں شہ سوار بڑے بڑے میدان میں میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے پہلوان لیکن میرا چھ مہینے کا بچہ خیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا تاریخ رقم ہو گئی کہ چھ مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے یہ حسین کا گھرانہ تھا